موسیقی محمد وعلاده واصحابه و اہل بیته اجمعی سبحان اللہ قل اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْحُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشْرِمَ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا محبت ذوق سے شوق سے بارگاہ رسالت میں اپنی غلامی کی سند کو مزید مستند کرنے کے لئے حدیعت رود و سلام پیش فرمائیں السلام و السلام علیق یا سیدیا رسول اللہ آلالک و سابق یا سیدیا حبیب اللہ یا حبیب اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ حضرات آج بڑی مسررت بڑی راحت محسوس ہو رہی ہے کہ آج عزیزم محمد بلال نوشاہی صاحب جو نوجوانی کے عالم میں ہوتے ہوئے سناخانیِ رسول سبحان مدھتِ نبی اللہ اور ناتِ رسولِ مقبول میں صبح و شام مصروف بھی جاتے ہیں اور اس نشے میں چور بھی جاتے ہیں اور ماشاءاللہ اس گھرک کا ہر فرد سرکار کا سناخان ہے سناخان تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ سناخانی کی صف میں وہ نوجوان ہیں جو نات کو اس اعتبار اور اس لحاظ اور اس کیفیات سے ادا کرتے ہیں جو نات خانی کا تقاضہ ہے سبحان اللہ بے شک نات کی طرز ادائیگی کا طریقہ احترام کو ملہوزے خاطر رکھنا اور ان پیارے راگوں میں نات پڑھنا جن سے عدب رسول بھی محسوس ہو اور نات کا وقار بھی ظاہر ہو سبحان اللہ اللہ اس گھر کو آباد و شاد رکھیں آپ نے دیکھا کہ یہاں جید علماء کرام اپنی علمی بصیرت اور اپنے جاہے فن خطابت کے باوجود یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں کچھ ایسا بیان ہو جائے کہ جس سے تصوف کی دنیا کے بادشاہوں کی توجہ بھی ملے اور دل کی زمین سہراب بھی ہو جائے اور اس کا سب سے پہلے میں خود بھی متلاشی ہوں چونکہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ ہم کوئی اللہ کے ولی ہیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ہم ان کی گلیوں کے غلام ہیں خادم ہیں خاکروب ہیں ایک کوشش ہے کہ جنہیں اللہ نے پسند کر لیا ہے ان کی وجہ سے ہم پر بھی نظر رحمت ہو جائے حضرت علامہ صاحب زدہ محمد رفیق تشتی صاحب فخر اہل سنت حضرت قبلہ حافظ محمد فاروق تشتی صاحب علامہ حافظ محمد شاکر صاحب علامہ قاری محمد امین چشتی صاحب ہمارے حضرت علامہ نیاز حمد صدیقی صاحب کے جریل و قدر صاحب زیادے نوجوان اور اسی طرح ہمارے محترم رمضان صاحب علامہ صاحب جن کے بارے میں ہمارے حافظ صاحب نے بڑی سنی جی گلی خلیفہ ڈاکٹر محمد رائل صاحب علامہ نجم الدین صاحب محترم شہزاد صاحب جمعی احباب وابستگان دربارِ عالی نیرین شریف وابستگان سلسلہِ طریقت یہ عجب بات ہے کہ اتنا تسلسل سے مسنوی شریف کے دروس پہلے کبھی نہیں ہوئے اور یہ آغاز ہوا حافظ صاحب محترم کی جامعہ مسجد غصیہ سے اور واقعی اس محفل کے انوار اب بھی برس رہے ہیں سبحان اللہ اور وہ علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں یہ وہاں پر بھی تھے اکثر اس میں جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں پھر اسی کی جو اگلی کڑی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کل نور ٹی وی سے برائے راست الحمدللہ ایک انتہائی جاندار محفل جنابِ رومی رحمت اللہ علیہ کی توجہ اور حضور شیخ العالم کی تربیت کے نتیجے میں سبحان اللہ دیکھنے کو ملی سبحان اللہ آج کیا ہوگا کیا بیان ہوگا ابھی تک پتہ تو نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اب سفر شروع ہو تو پتہ لگے کہ سفر کیسا ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیریشتر صاحب آپ کو بھی خوش آمدی ماشاءاللہ اللہ سلامتی درازی عمر صحت نصیب کرے آمین حضرات تسلسل میں جو اگلے اشار آ رہے ہیں اس میں جو اصل واقعہ ہے وہ تو شیر اور خرگوش کا ہے جو بڑا لمبا چل رہا ہے اس پہلے دفتر میں آپ اگر گروں میں بھی آپ پر مسنوی ہو تو آپ دیکھیں اس میں بیسیوں صفحات میں ایک ہی قصہ چل رہا ہے لیکن اس قصے میں دو باتیں قصے کی ہوتی ہیں تو جناب رومی کو پھر کوئی نصیت یاد آتی ہے تو آپ اس قصے کو وہیں روک کر پھر اگلی نصیت کی طرح بڑھ گئے اللہ اللہ تو میں کوشش کروں گا کہ جب یہ سارا قصہ ختم ہو رہا ہو اس دوران میں جتنے بھی وہ نصیتیں فرمائیں گے ان کو بیان کرنے کے بعد آخر میں وہ قصہ بھی پھر چھڑ دیں گے اور اس سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان ہو جائیں گے کل جو میں نے آپ کو مسنوی شریف کے پاکیزہ اور آکھ سے چن چن کر جو موتی آپ کے دامن کو اور آپ کے چہرے کو مہکانے اور چمکانے کے لیے پیش کیے تھے اس میں یہ بیان تھا کہ ظاہر کچھ نہیں اور ظاہر پر اتنی توجہ دو جتنا ظاہر کی ایسیت ہے اور اصل جو ہے وہ باطن ہے اس پر اتنی توجہ دو جتنا اس کا مقام ہے سبحان اللہ فکر و نظر ہونے کے باوجود علم ہونے کے باوجود چہرہ مورا قد و کامت ہونے کے باوجود صاحب فہم ہونے کے باوجود اشیاء کو جاننے کے باوجود انسان ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ منزل مقصود میں پہنچنے کے لیے اور اپنے نکتہ انجام تک جانے کے لیے اگر یہ صرف اپنی پرواز پر اعتماد کرے تو تاریخ گواہ ہے کہ یہ راستے میں ہی رہ جاتا ہے منزل آشنا نہیں ہو سکتا اس میں ایک قانون بنا دیا کہ جو سا بھی مرکز تمہیں پسند ہے دنیا یا آخرت کسی کے ساتھ مل کر ہی اپنے مقصد تک پہنچو گے دنیا چاہتے ہو تو کسی دنیا دار کے دامن سے وابستہ رہنا ہوگا آخرت چاہتے ہو تو کسی دل والے کا دامن تھامنا سبحان اللہ تو جنابِ رومی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تجھے عمر دی ہے زندگی دی ہے تجھے وقت دیا ہے اور تجھے یہ سب چیزیں دینے کے بعد زندگی اور وقت دے کر جان دے کر جسم دے کر پھر اس جسم سے آمال کے ذریعے اخلاق کے ذریعے اعصاف کے ذریعے اظہار کرنے کا موقع بھی دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ایک ہے زندگی جسے عمر کہتے ہیں اور ایک ہے وہ زمانہ جس میں یہ عمر کٹتی ہے اللہ اور تیسری شئے ہے آپ کے اندر سے جو چیز باہر نکلے گی جسم اس کا اظہار کرے گا جو اندر پلاننگ ہوگی اور اندر پروگرامنگ ہوگی اس کے حساب سے جسم کوئی نہ کوئی خلق جو اللہ کی ہے ہاتھ اس سے کوئی خلق برامد ہوگا سبحان اللہ اور آنکھ جو اللہ کی خلق ہے اس سے کوئی نہ کوئی خلق برامد ہوگا اور چہرہ جو اللہ نے دیا اس کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے جس نے باہر آنا ہوتا ہے اسی کو اخلاق کہتے ہیں اسی کو عادت کہتے ہیں اسی کو شعار کہتے ہیں اسی کو خصلت کہتے ہیں تو جنابِ رومی فرماتے ہیں عمر کی مثال ایسے ہے جیسے پانی عمر کی مثال کیا ہے جیسے پانی اور فرمایا جو تمہیں دورانیاں ملا ہے یہ عمر کاٹنے کا اس کی مثال ہے جیسے نہر جیسے نہر اور جو تمہارا اخلاق ہے نا جو اس جسم سے باہر نکلتا ہے اس کی مثال ہے جیسے ریت اور یہ سب چیزیں ایک ہی جگہ جمع ہوتی ہیں میں نے خود دیکھا ہے جب دریاں بہرہ اسے کنارے پر ریت ہوتی ہے ایسا ہے کہ نہیں اور پانی پانی جو ہے یہ مظروف ہے یعنی کسی شے میں ہوتا ہے پانی کسی سطح پہ نہیں رہتا یاد رکھو پانی کو رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ چاہیے پانی کو کسی جگہ ٹھہرانے کے لیے کوئی نہ کوئی مظروف کوئی ظرف چاہیے چونکہ پانی خود اس کا مظروف ہے یہ دیکھو اس میں پانی ہے اس پانی کو اس میں رکھا ہے تب ہی یہ محفوظ ہے یہ سطح پہ نہیں رہتا اسے کوئی ظرف چاہیے ہوتا ہے اور نہر یہ پورے کی پوری نہر جو ہے یہ پانی کا پیالہ ہے اللہ اللہ اور ویسے تو لوگ کہتے ہیں زمین پر پانی زیادہ ہے اور خشکی کم ہے زمین کم ہے پانی زیادہ ہے میں کہتا ہوں اس سارے پانی کو خود زمین پیالہ بن کے اپنے اندر سنبھالے ہوئے اللہ اللہ یہ جتنا سمندر ہے یہ ایسے سطح پہ موجود ہے یہ زمین کے پیالے کے اندر ہی ہے وہیں سے اُبلتا ہے وہیں سے ہلتا جلتا ہے نہروں میں اور وہیں سے اس سے لہریں بھی برامد ہوتی ہیں تو فرمایا کہ یہ پانی یہ تو ہے تیری زندگی تیری عمر اور یہ جو نہر ہے نا یہ اس طرف بھی مٹی ہے اس طرف بھی مٹی جس کے اندر یہ سارا پانی رکھا ہوا ہے یہ ہے یہ کیا ہے نہر یہ ہے اس کا زمانہ یہ نہر عمر کا زمانہ ہے دورانیاں ہے وقت ہے اور جو تیرے اندر سے اوساف اور خسائل باہر آتے ہیں یہ وہ ریت ہے چونکہ پانی ریت میں سے ہی باہر آتا ہے تو جناب رومی فرماتے ہیں عمر چون آبستو وقت او را چو جو عمر چون آبست عمر پانی کی طرح ہے و وقت او را چو جو جو کہتے ہیں نہر کو اور فرمایا جو اس عمر کو گزارنے کے لیے جو وقت ہے نا اس کی مثال جیسے نہر کی ہے خل کے باطن رے گے جو عمر تو اور فرمایا جو تیرا باطنی خل کے نا یہ اسی تیرے عمر کی نہر کی ریت ہے اللہ تیرے عمر کی نہر کی ریت ہے وہ باطنی خلق تو لہذا فرمایا کہ وقت بھی معلوم ہے اور اس کے اندر یعنی نہر کا پتہ ہوتا ہے نا کتنی لمبی اور کتنی چوڑی ہے ہمیں تو اپنی عمر کا نہیں پتہ لیکن عمر کا کوئی نہ کوئی حساب تو ہے کہ نہیں 80 سال رہنا ہے یا 20 سال رہنا ہے یا 40 سال رہنا ہے تو فرمایا نہر کی لمبائی چوڑائی کا حساب موجود ہے اور اس میں کتنا پانی آ سکتا ہے گویا یہ پانی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے نہر حیات قائم کی ہوئی ہے اور اس میں آب حیات بھی حساب کے ساتھ دار رکھا ہے اب فرمایا کہ اس کے اطراف میں جو ریت ہے یہ ریت ہی اندر کے خلق کے اظہار کا ذریعہ ہے یہی خلقِ باطن یہ ریگِ نہرِ عمر ہے یعنی وہ ریت جو آپ کو دریا کے کنارے نظر آتی ہے جلال الدین رومی فرماتے ہیں اس کے اندر سے ہی پانی باہر آتا ہے اور اس کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ریت اعتبار والی ہے یا اعتبار والی نہیں ہے قابلِ محبت ہے یا قابلِ نفرت ہے تو جنابِ رومی فرماتے ہیں اس دنیا کے ماحول میں اپنی عمر کو اور اپنے اس ظرف کو جو وقت ہے عمر کا ظرف جو ہے وہ وقت ہے وقت ظرف ہے عمر مضروف ہے اور وقت کے اندر عمر ہے اور اس عمر کو اچھا اور برا بنانے کے لیے فرمایا کہ باطنی اخلاق ہیں جو نہر میں ریت کی مانند ہوتے ہیں اس ریت کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ تیرے اخلاق کیسے ہوں گے اور تیری عمر کیسے گزر رہی ہے تیرا ظرف کیسا ہے تیرا مضروف کیسا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو فرمایے یہ جو یہ جو تیرے ظرف کی ریت ہے نا اس ریت کو بدل دے کسی اور ریت سے اس ریت کو بدلنے کی ضرورت ہے اور بدلنے کے لیے طلب کی ضرورت ہے اور فرمایا کہ ایسی ریت تلاش کر ایسی ریت تلاش کر کہ جس سے نکلنے والا پانی حکمتوں سے بڑا ہوا پانی ہو جس سے نکلنے والا اور برامد ہونے والا پانی یہ معارف اور معانی سے بڑا ہوا ہو اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ پانی بہت کم مجسر آتا ہے یہ پانی بڑی مشکل سے آتا ہے لہذا تم اس طرح کرو کہ اس مشکل ترین پانی کو حاصل کرنے کے لیے ریت کو تلاش کرو اور اس ریت کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم محنت کرو مشکل کرو اپنے ساحل سے ایسی ریت کا تعلق قائم کر لو کہ تمہارا ظرف بھی پاک ہو جائے تمہارا مظلوف بھی پاک ہو جائے تمہاری زندگی بھی پاک ہو جائے تمہارا عمر کا یہ دورانیاں بھی پاک ہو جائے حیات بھی صاف ستری ہو جائے وقت بھی صاف ہو جائے اور وہ ریت کیا ہے جنابِ رومی اگلے شعر میں فرما رہے ہیں پہلے میں آپ کو یہ سناتا ہوں کہ جنابِ رومی نے فرمایا کہ ایک ریت ہے ایسی کہ جسے تلاش کرنے کی تجھے ضرورت ہے اور وہ بہت کم ہے بہت مشکل سے ملتی ہے لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ اس میں سے پانی بڑی جوش کے ساتھ باہر آتا ہے اور باہر آکے خالی ندی کو حکمتوں سے پر کر دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آیقِ ریگے کے جوشد آبز خالی ندی کو حکمتوں سے پر کرنے کی تجھے اس ظبحان اللہ سخت کم یا پستر آرہ وجود تیرے پاس ندی ہے نا اور تیرے پاس پانی بھی ہے لیکن ندی کو صاف رکھنا ضروری ہے ندی صاف رہے گی تو پانی صاف رہے گا اور اس کو صاف رکھنے کے لیے ریت کا صاف ہونا ضروری ہے ریت کا صاف ہونا ضروری ہے جنابی روح فرمات ہے آن یکے ریگے کے جو شد آب از او آن یکے ریگے وہ ایک قسم کی ریت کہ جو شد آب از او کہ جس سے محبت کا پانی دریقت کا پانی شریعت کا پانی معرفت کا پانی جو شمار کے باہر نکلتا ہے سخت کم یا بست یہ بہت کم ہے یہ آسانی سے ملنے والا نہیں ہے کم یا ب کہتے ہیں جو بہت کم ملتا ہو اسے کم یا ب کہتے ہیں رو آن آب اجو فرمایا اپنا چہرہ اسی طرف موڑ لے جہاں سے یہ ریت ملتی ہے کونسی ریت کہ جس ریت کے اندر سے حکمت و محبت معرفت و شریعت جوش کے ساتھ بار آتی ہے جوش کے ساتھ بار آتی ہے اس سے پتہ چلا کہ زندگی اور وقت یہ دو چیزیں ہر آدمی کے پاس ہیں لیکن زندگی اور وقت دونوں کی قدر اس آدمی کو ہی پتہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں جس کا کردار اچھا ہے جس کا بولنا اچھا ہے جس کا سننا اچھا ہے جس کا دیکھنا پاک ہے جس کا چلنا پاک ہے جس کی محفل بھی پاک ہے جس کی تنہائی بھی پاک ہے جو ہر وقت پاک رہے یہ کون ہے یہ وہ انسان ہے کہ جس کی نہر دریاء میں بہنے والا پانی پاک ہے اور جس وقت میں بہ رہا یہ وقت بھی ضائع نہیں ہو رہا اس کی صبح بھی روشن ہے اس کی شام بھی روشن ہے اور میں تو بھی اپنے دریائے حیات میں ریت کے ساتھ اس ریت کے ساتھ جس کے اندر سے پانی نکلے تو اس پانی کی امیزش سے جب تیرا پانی ایک ہو کر جب اس کے ساتھ گلے ملے گا تیرے پانیوں میں جو کسافتیں ہوں گی اس کی لطافتیں اسے دور کر دیں تیرے پانی کی کسافت کو دور کرنے کے لیے کسی اور پانی کی ضرورت ہے اور اس پانی کو پانے کے لیے اس پانی کو پانے کے لیے تجھے ریت کی ضرورت ہے چونکہ پانی ریت سے برامد ہوتا ہے پانی ہمیشہ ریت سے برامد ہوتا ہے زمین سے برامد ہوتا ہے تجھے ان ضرورت کی ضرورت ہے جو تیرے آبِ حیات کو پاک کر دیں تو فرمایا وہ آبِ حیات ہے کیا سبحان اللہ اور فرمایا آبِ حیات پھر بھی سمجھ جاتا ہے لیکن یہ بتاؤں کہ وہ ریت کیا چیز ہے وہ کونسی ریت ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا پانی ملے تو پانی صاف ہو جاتا ہے وقت صاف ہو جاتا ہے صبح پاک ہوتی ہے شام پاک ہوتی ہے آماد پاک ہوتے ہیں کردار پاک ہوتا ہے گفتار پاک ہوتی ہے اور تمہاری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ پاک ہو جاتے ہیں وہ کونسی ریت ہے تو جنابِ رومی فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اب وہ بیٹا کہہ رہے ہیں اور بیٹا جب کہا جائے تو وہاں محبت بھی ہوتی ہے وہاں تحکم بھی ہوتا ہے جب بیٹا کہا جائے وہاں شفقت بھی ہوتی ہے لیکن تحکم آنا لہجہ بھی ہوتا ہے وہاں دعوی بھی ہوتا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کیوں تو میرا بیٹا ہے لہذا جنابِ رومی نے مسنوی شریف میں ہم سب کو بیٹا کہہ کے یہ بتا دیا کہ جس نے مجھے اپنا روانی باپ سمجھا اور میں روانی باپ بن کے تمہیں بتاؤں گا کہ بیٹے تمہاری کامیابی کس راز میں پھوشیدہ ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مرشد جو ہے وہ روانی باپ ہوتا ہے ورنہ وہ یہاں بیٹا کیوں کہہ رہے ہیں سب کو پتہ چلا مرشد روانی باپ ہوتا ہے اور روانی باپ وہی ہوتا ہے جو انسان کی روح کو پکڑ کے جکڑ کے اس کی ساری کسافتوں کو دور کر کے سار سترہ کر کے اللہ کے سامنے پیش کرے اے اللہ یہ تیرا بندرہ حضر تو فرماتے ہیں وہ ریت اور کچھ نہیں وہ اللہ کے ولی ہیں عجیب بات ہے جناب رومی نے اللہ کے ولیوں کو ریت کہہ دیا لیکن کہا نیری ریت نہیں کہا وہ ریت کے جس کے اندر سے محبت کے زمزمیں تھوٹ رہے ہیں اور وہ ریت کے جس کے اندر سے حکمت کا پانی عبر رہا ہو اور وہ ریت کے جس کے سطح پر نظر رکھو تو وہاں خوش کی نظر نہیں آئے گی ہمیشہ تر ہی نظر آئے گی اور وہ طریقت اور طریقت کے مزاج کی تر ہی ہو یہ ریت کون ہے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں کون ہے کہا یہ مرد خدا ہیں کون ہے یہ مرد خدا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ مرد خدا ہوتا کون ہے میں بھی بتاتا ہوں پہلے شعر سن لوں تشریح میں نے کر دیا ہے لیکن مرد خدا کی تشریح شعر پڑھنے کے بعد کروں گا ہست آرے گے لے پسر مرد خدا ہست آرے گے لے پسر مرد خدا کی باہت پہ مستو از خود شد جدا شہر ہے یارہ عجب کمار ہے اس میں ہست آرگ اے پیسر مرد خدا اللہ کے باہت پہ اے وستو از خود شد جدا ہست آرگ اے پیسر مرد خدا وہ ریت کونسی ہے جو تیری عمر کو اور تیری نہر حیات کو پاک کرے گی وہ ریت کونسی ہے کہا وہ اللہ کے ولی ہیں اور وہ کون ہے کہا مرد خدا ہے مرد خدا کون ہوتا ہے کہ بحق پہ وست مرد خدا وہ ہیں جو حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور حق کے ساتھ جڑے ہونے کا مطلب جو واصل بلہ ہو اللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہو جنہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو چکی ہو یہ کون ہے کہا یہ مرد خدا ہے کہا اللہ سے تو پیوست ہیں وعظ خود شد جدا لیکن اپنے آپ سے جدا ہو چکے ہیں عجیب بات ہے بھئی فرمایا جو وہاں جڑا ہوا ہو وہ اپنے آپ میں قدہ ہوا ہوتا ہے جو اپنے آپ سے جدا ہو وہی با خدا ہو اپنے آپ سے جدا ہو جاؤ اپنے آپ سے جدا ہو جاؤ از خود شد جدا تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ مرد خدا وہ ہے جو از خود شد جدا ہے یعنی اہدو ارجو اور فارسی کا ملا ہو جملہ لیکن اس کو یاد کر لو مرد خدا وہ ہے جو از خود شد جدا ہے مرد خدا وہ ہے جو اپنے آپ سے بچھڑا ہوا ہے اپنے آپ سے جدا ہے اپنے آپ سے دون ہے اور یاد رکھو اس میں یہ اشارہ دے دیا اگر اللہ سے ملنا ہے تو اپنے آپ سے دون ہے اپنے آپ سے دون رہنا ہوگا اور اپنے آپ سے دون رہنے کا مطلب یہ اپنے آپ سے دون رہنے کا مطلب یہ اپنی ہستی فنا کر دو اپنا آپ مٹا دو اب آنکھ دیکھے تو اسی کا جمال دیکھے زبان بولے تو اسی کا کلام بولے قدم چلے تو اسی کی طرف پھے ہاتھ پکڑے تو شریعت کی طرف پھے دل بھڑکے تو اسی کی یاد ہو روح اچھلے تو اسی کی طرف ہو اپنی ساری مرضی ختم کر کے اپنے تن من پر ظاہر بادن پر اپنے مالک کی مرضی کو حاکم بنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب سے مل گیا ہے اپنے آپ سے جدا ہو گیا اور جو اپنے آپ سے جدا ہو گیا وہ مرد خدا ہو گیا جو اپنے آپ سے جدا ہو گیا جو اپنے آپ سے جدا ہو گیا بس وہی مرد خدا ہو گیا جو اپنے آپ سے جدا ہو گیا بس وہی مرد ہے خدا ہو گیا پتہ چلا اپنی زندگی کے پانیوں کو پاک کرنے کے لیے ریت کی ضرورت ہے اور فرمایا وہ کون ہیں جو اپنے آپ سے کٹ چکے ہیں کسی اور سے مل چکے ہیں کس سے ملیں خدا سے جو خدا سے ملیں وہ کون ہیں مرد خدا وہ کون ہیں مرد خدا اور فرمایا کہ مرد خدا اب ریت ہے نا ریت میں سے ہر طرح کا پانی آ سکتا ہے میٹھا بھی کھارا بھی ایسا ہے نا ریت سے میٹھا پانی بھی آئے گا کھارا پانی بھی آئے گا تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ مرد خدا ہے نا کون ہے مرد خدا ہیں اور مرد خدا وہ ہیں جن کی صورت اور صیرت میں دین نظر آتا ہے کیا نظر آتا ہے دین نظر آتا ہے اور فرمایا کہ یہ وہ ریت ہے مردان خدا یہ وہ ریت ہیں کہ جسم سے نکلنے والا پانی چونکہ دین کا پانی ہوتا ہے اس لیے وہ ہر حال میں مٹھا ہی ہوا کرتا ہے دین سے زیادہ مٹھا پانی کونسا ہوگا فرمایا ان کے تن سے ان کے تن سے نکلنے والا پانی کیا مطلب ان کے تن سے پانی نکلنے کے مطلب کیا ان کے افعال ان کے اخلاق ان کے اصاف ان کے کردار تو جب ان کا کردار دیکھو گے دین نظر آئے گا اخلاق دیکھو گے دین نظر آئے گا ان کی باتچیت دیکھو گے دین نظر آئے گا ان کا لباس دیکھو گے دین نظر آئے گا ان کے سجدے کی کیفیو دیکھو گے دین کی میراج نظر آئے گی فرمایا یہ وہ ریت نہیں جس سے کھارا پانی آئے اور کھارے پانی والے بھی ہیں کھارے پانی والے بھی ہیں یہ کون ہے کھارے پانی والے یہ وہ ہے کہ چہرہ تو ولیوں کا لباس تو ولیوں کا لیکن عبادت نہیں ریاضت نہیں تقوی نہیں طہارت نہیں پچھلی رات کے سجدے نہیں قرآن کی تلاوت نہیں یہ بھی ہے ایک ریت یہ بھی اس کا آگے ذکر آئے گا لیکن فرمایا جناب رومی نے کہ اے میرے بیٹے میں تجھے جس ریت کی طرف جانے کیلئے کہہ رہا ہوں اس ریت کے سینے سے ہمیشہ میٹھا پانی ہی نکل گا اور فرمایا کہ جب یہ میٹھا پانی نکلے گا تو پیچھے انہوں نے کہا بجو جاؤ تلاش کرو ان کے پیچھے دوڑو جب یہ مل گئے تو پھر کیا ہوگا تمہیں وہ ریت ملی میٹھا پانی برامد ہوگا اور فرمایا کہ جو طالب حق ہے اس راستے کے ان کے لئے پھر یہی اصل زندگی ہوگی اسی میں ان کی یعنی زندگی کے ہر روز میں جب ایک سورج تلو ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے ہر سورج کا تلو ہونا ایک نئی نشو نما کے ساتھ اس کی شخصیت کو ایمانی سورت میں پیش کرے گی لیکن اس کیلئے ضروری کیا ہے کہ اس میں محبت والا شیرینی اور مٹھاس سے مامور پانی شامل کیا جائے تو یاد رکھو زندگی کو اگر میٹھا بنانا ہے اب نکتہ دیرہ مال اگر زندگی کو میٹھا بنانا ہے لوگ کہتے ہیں زندگی میں سکون نہیں اور سکون والی زندگی کونسی ہے جو میٹھی ہو اور زندگی کو میٹھا بنانے کے لیے تو میں اس ریت کی طرف جانا ہوگا جس سے میٹھا پانی باہر آتا ہے اب سنو اب عزب دی ہمیں جو شد عزو عزب اب عزب دی ہمیں جو شد عزو عزب فرمایا عزب فرات ہے نا قرآن میں بھی اس طرح الفاظ ملتے ہیں ہیں کے نہیں عزب دی ہمیں جو شد عزو فرمایا کہ یہ وہ ریت ہے جس میں سے دین کا پانی جو شمار کے باہر آتا ہے دین کا پانی اور وہ کیا ہے عزب دی وہ مٹھا پانی ہے دین کا ہے اور عزب بمانہ مٹھا وہ مٹھا پانی ہے جو جو شمار کے باہر آتا ہے طالبان آزان حیات است و نمون اور طلب والوں کے لیے اسی میٹھے پانی میں زندگی بھی ہے نشو نما بھی ہے اسی میں حیات بھی ہے اور اسی میں نشو نما بھی ہے لیکن کس کے لیے طالبان آرہا کس کے لیے ان کے لیے جو طالب بنے لہذا طلب پکی کرو اور ان کی تلاش کرو جب مل جائیں گے جیسے جیسے تمہاری طلب کا مقام ہوگا ویسے ویسے وہ میٹھا پانی دیتے رہیں گے اور میٹھا پانی لیتے لیتے ایک دن تمہیں یقین ہو جائے گا کہ زندگی میں اب شیرینی آت چکی ہے اور زندگی کی شیرینی کیا ہے؟ دین کوئی اور شہر نہیں دین کے سوا اگر شیرینی تلاش کرو گے تو سرے چینی ملے گی سمجھائی کے لیے آپ لیکن اگر تمہیں دین کے اندر لذت محسوس ہو گئی تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ زندگی بڑی شیرین ہے ہم نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب زمین پہ لیٹے ہیں میٹھی زندگی تکیہ سر کے نیچے نہیں کیا ہے؟ اپنے بازو یا پتھر پہ سر رکھ کے سو جانے والے یہ کون لوگ ہیں؟ تکیہ پر نرم و گداز بستروں پر نیند نہیں آتی کروٹے لیتے ہو اور دوسری طرف کون ہے؟ جو گاس بھوست پر مٹی باز ہو جاتے ہیں اور یاد نہیں حضرت علی کو بھوٹ اور آپ کیوں پہ آگے ہیں؟ مٹی باز پڑے ہوئے مٹی پر لیٹے ہوئے لیکن مٹی پر بھی لیٹ کر پتھر پہ سر رکھ کر گاس بھوست پر اپنا جسم بچھا کر نیند کرنے والے ان کے اندر سے چونکہ دین پھونڈ پھونڈ کر باہر آ رہا تھا انہوں نے بتا دیا اصل زندگی کی جو شیرینی ہے وہ دین کے سوا اور کسی شہے میں آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کروٹیں لیتے رات گزر جاتی اور کچھ وہ ہیں جو خاک پہ لیٹ کر مٹی دین سو جاتے ہیں دین کا پیدا کرنا ضروری ہے آپ ایک ولی کون ہے ایک وہ ہے ایک وہ ریت ہے جس کے اندر سے دین کا پانی باہر آ رہا ہے اور ایک وہ ریت ہے جس کے اندر سے میٹھا پانی باہر آ رہا ہے اور ایک وہ ریت ہے جو اتتا رہے اور آنے والوں کو کچھ مر رہا ہے مایوس نہیں لوٹ رہے آپ جناب رومی فرواتیں اسی لئے عبادے میں دو نمر لوگ بھی ہیں وہ بھی ریت ہیں ریت تو دو یا نہیں اور دونوں بظاہر سلم لگتے بھی ایک جیسے ہیں ایک جیسے ہی لگتے ہیں دونوں انسان ہیں اور اس کی سب سے یہاں خوبصورت مثال اگر میرے ذہن میں جب بھی آ رہی ہے وہ یزید اور امام حسین کی اللہ ایک طرف تر ریت ہے جس میں سے دین بہر آ رہا ہے ایک طرف خوشک ریت ہے جس میں سے پانی بہر نہیں آتا جو تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے وہ بھی چوس کر اسے بلکل ہی خوشک کر نہیں سمجھے آپ ایک وہ ریت ہے کہ جس سے پانی ابل ابل کے جوش مار کے باہر آ رہا ہے اور پوری ندی کو نور ایمان سے جگ مگا رہا ہے اور پوری ندی میں حیات ایمانی پیدا کر رہا ہے اور ایک اور ریت ہے ہے ریت ادھر بھی ریت ہے ادھر بھی ریت ہے لیکن ایک طرح ہے ایک خوشک ہے ایک سے ایمان بہر آ رہا ہے اور دوسرے سے تو غیان بہر آ رہا ہے ایک سے نیکی بہر آ رہی ہے دوسرے سے غلازت بہر آ رہی ہے ایک کو دیکھو تو حسین کا چہرہ نظر آ رہا ہے اس لیے کو دیکھو تو یزید پلید کا چہرہ سامنے آتا ہے فرمایا مرد حق وہ ہے جو اجڑی ہوئی ندی کو آباد کر اور مرد نا حق وہ ہے مرد نا حق وہ ہے جو زندہ ندی کو ویران کر جو تھوڑی بہت آنکھ کے اندر ہونے شرم ہویا یہ چوش کے وہ بھی ختم کر یہ ہوتا ہے فرمایا لگتے ایک کیسے ہیں دونوں انسان نظر آتے ہیں لیکن فرمایا دونوں میں فرق ہے فرمایا ایک وہ ہے جو مرد حق ہے اور ایک وہ ہے جو مرد غیر حق ہے سمجھائی؟ اور وہ کیا کرتا ہے مرد حق تو یہ کرتا ہے کہ وہ جہاں کمی ہو پانی سے پوری کر دیتا ہے اور پانی بھی ایمان کا ہوتا ہے شیرینی بھی ساتھ ہوتی ہے تو زندگی بھی دیتا ہے اور شیرینی بھی دیتا ہے دو چیزیں ہیں زندگی بھی اور شیرینی بھی اور دوسرا کون ہے؟ دوسرا خوشک ریت ہے دوسرا کون ہے؟ پیرے ناکس خوشک ریت اور اس کا کیا کام ہے؟ کہ وہ تمہاری ساری عمر کھا جاتا ہے ساری عمر کھا جاتا ہے چونکہ ساتھ رہتے ہو دیکھتے ہو کپڑے بڑے سونے رنگ بھی بہت خوبصورت ہے اس کے ساتھ رہ کر وہ تمہاری ساری زندگی کھا جاتا ہے زندگی کیسے کھاتا ہے؟ کہا زندگی ایسے کھا جاتا ہے جس طرح ریت خوشک ہو تو اگر ندی میں تھوڑا بہت پانی دائیں بائیں ہو تب بھی یہ جذب کر کر کے چوس کے وہ بھی ختم کر کے ندی بلکل خالی فرمایا اسی طرح جو ناکس قسم کا انسان ہو جو مرشد بن گیا ہو جوٹا مکار پرفطور اور کالی رات کا نمونہ ظلمتوں کا ٹھکانہ قدورتوں کا بہانہ فسک و فجور میں ہی آنا جانا اور بالاخر جہنم ٹھکانہ ایک یہ ہے ایک یہ ہے یہ تمہاری عمر چوس لیتا ہے کیسے عمر تو ہرے کی اسی سال کسی کی چالیس سال عمر کیسے کھا جاتا ہے کہ عمر ایسے کھا جاتا ہے کہ یہ تمہیں تمہاری عمر سے اس طرح برباد کرتا ہے کہ تمہیں اس عمر کے جو شب و روز ہیں اس میں بجائے تمہاری روحانی تربیت کرنے کے تمہاری پشانی کو اللہ کے آگے جھکانے کے اور تمہاری زبان کو ذاکر بنانے کے اور تمہارے باطن کو پاک کرنے کے یہ تمہاری ساری عمر فسک فجور میں برباد کر کے تمہاری عمر کھا جاتا ہے اور جس عمر کو اطاعت خدا میں بسر ہونا چاہیے تھا اسے یہ بغاوت روحانی میں بسر کرا کے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرتے ہیں اب سنو اسی بات کو شیر کے انداز میں جس طرح نے لکھا ہے وہ سنو غیر مرد حق چورے گے خوشکتا غیر مرد حق چورے گے خوشکتا غیر مرد حق پیچھے گزر گے نا مرد حق اور مرد خدا اب کون ہے غیر مرد حق غیر مرد حق غیر مرد حق یہ کون ہے چورے گے خوشک یہ اس کی مثال خوشک ریت کیسی ہے اور فرمایا ہے دان دان کا مطلب جان لے اس بات کو سمجھائی کہ کہاں تو اس بات کو جاننے کی کوشش کر کہ غیر مرد حق کون ہے جو خوشک ریت کی طرح ہے کعب عمرت کعب عمرت کا مطلب ہے کعب عمرت کہ تیرے عمر کا پانی را خورد کھا گیا سارا پی گیا تیری عمرت کا سارا پانی اور کھا گیا تیری ساری کمائی جو آپ نے فیکٹری میں کمائے تھے اس تو بھی گئے ہو اور جڑے توڑے کو دن رات سن اس تو بھی گئے ہو کہاں سب کچھ کھا گیا تم سے کعب عمرت را خورد او ہر زمان اور جتنا تمہارا کوئی دن رات تھے یہ بھی برباد ہوئے تمہاری عمر برباد ہوئی سب کچھ تم سے لے گیا کہاں یہ بھی ایک ریت ہے لہٰذا جب بھی تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری جوہ حیات کو پانی کی ضرورت ہے تو خوشک ریت کا سفر نہ کرنا وہاں ریگِ تر تلاش کرنا ریگِ تر تلاش کرنا ریگِ تر تلاش کرنا اور کیا ہوگا وہاں سے دین کا پانی تھاٹھے مارتا ہوا باہر آئے گا اور جوہ حیات کو مثلِ حیاتِ ایمانی بنا دے گا فرمایا اب اس خوبصورت ماحول کو تم سمجھ چکے ہو کہ کس کے پاس جانا ہے اور کس سے دور رہنا ہے اس بات کو میرے بیٹے تم سمجھ لو اچھی طریقے سے کہ ریگِ تر کے پاس جانا ہے یا ریگِ خوشک کے پاس جانا ہے کونسی ریت کی طرف جانا ہے جب یہ سمجھ گئے کہ تم نے خوشک ریت کا رخ نہیں کرنا بلکہ تر ریت کا رخ کرنا ہے تمہیں ہمیشہ ترو تازگی نظر آئے گی تمہارا چہرہ بھی ترو تازہ ہوگا تمہارا لباس بھی ترو تازہ ہوگا تمہارا ایمان بھی ترو تازہ ہوگا کیوں؟ کہ تم نے خوشکی سے دامن چھڑا کر وہ لوگ جو تر بطر ہیں ایمان سے ان کے ساتھ نسبت جوڑ لی ہے فرمایا کہ یہی جو مردِ حق ہیں خدا نے انہیں حکمت کا خزانہ دیا ہوتا ہے حکمت کا خزانہ اور یاد رکھو حکمت کتاب میں نہیں ہے یہ بات یاد رکھو یہاں آگے آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا حکمت کتاب سے نہیں ہے حکمت 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 کہاں سے ہے؟ حکمت لہٰذا جسے اللہ تعالی حکمت دے دے اسے حکیم کہتے ہیں جسے حکمت مل جائے اسے حکیم کہتے ہیں تو جنابِ رومی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مردِ خدا ہیں اور جو مردِ حق ہیں یہ حکمت والے ہیں تو کیوں اپنا وقت برباد کرتا ہے؟ ان کی محفل میں جا تاکہ تو بھی حکیم بن جائے تو بھی ان کی مجلس میں جا تاکہ تجھے بھی تو حکمت کے موٹی ملیں اور حکمت جس کو حاصل ہو جائے پھر یاد رکھو جنابِ رومی آگے جو ان کا ذکر کر رہے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے تو جنابِ رومی کے اس ذکر سے پہلے اس شیر کا میں آپ کو مفہوم سمجھا رہا تھا اس کا دوسرے مصرے کی ذرا تھوڑی سی تشریف سن لو پھر میں شیر پڑھتا ہوں کہا کہ کیا ہوگا؟ کہ تُو جب حکمت والوں سے حکمت طلب کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اس حکمت کے حاصل کرنے سے تُو دو قسم کی نعمتوں سے مالعمال ہو جائے گا کہ تُو صاحبِ بسارت بھی ہو جائے گا صاحبِ بسیرت صاحبِ بسارت اور صاحبِ بسارت کو کہتے ہیں بینہ کہ تُو بینہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا؟ بینہ ہو جائے گا اور جب حکم کے پاس جائے گا میں جنابِ رومی کی اس زبان میں کہا رہا ہوں کہ جب حکم کی محفظ میں بیٹھے گا وہ حکمت سے جب جب وہ حکمت سے تجھے ہر طرح ٹٹولنے کے بعد تیرے جامِ طلب کو بڑھنے پر آئے گا تو پھر تیرے اندر دو خصوصیات پیدا ہوں گی ایک یہ کہ تیرے اندر علم گھر کر جائے گا دوسرا یہ کہ تیری نظر وہ ہوگی کہ جو صاحبِ نظر کو اللہ نے عطا فرمائی ہے اللہ علم اللہ کیونکہ یہ مردِ حق ہیں مردِ حق× وہ جو اللہ سے ملا ہوا ہے یہ بتا چکا ہوں آپ کو مردِ حق ، وہ ہے جو خود سے جداھ ہے اور اللہ سے ملا ہوا ہے فرمایا تو ان کی محفظ میں جا جب ان کی محفظ میں جائے گا اللہ نے ان کو حکیم بھی بنایا ہے اور جب تُو حکیم کی محفظ میں بیٹھے گا تُو بینہ بھی ہوگا تُو علیم بھی ہوگا بینہ بھی ہوگا اور علیم بھی ہوگا اب یہی دو لفظ شیئر میں سنو طالبِ حکمت شواز مردِ حبیب طالبِ حکمت شواز مردِ حبیب تا عزو گردی تبینہ علی ایک ایک حرف آپ کو پڑھ کے سنا ہے میں تاکہ سننے والے کو دکھت نہ ہو پھر سنو اسے طالبِ حکمت شواز مردِ حبیب مردِ حبیب طالبِ حکمت شواز مردِ حبیب مردِ حبیب تا عزو طالبِ مردِ حبیب تا عزو تا عزو لا مردِ حبیب طالبِ حکمت شو از مردِ حکیم تَعَزُو گَرْدِ تُو بِینَا ہو علیم فرمایا حکمت والوں کے پاس بیٹھ جا جو جنہیں اللہ نے حکمت دیئے ان کے پاس بیٹھ جا کیوں تاکہ تُو بھی بینہ بھی ہو علیم بھی ہو لوگ کہیں یہ علم والا بھی ہے یہ آنکھ والا بھی ہے یہ معرفت والا بھی ہے یہ نظر والا بھی ہے اور صاحبِ معرفت اور صاحبِ علم بننے کے لئے جنابِ رومی نے فرمایا کسی اور در پہ جانے کے نہیں صاحبِ حکمت کے پاس جانے کی ضرور اور حکمت درسگاہ سے نہیں آگے آ رہا ہے اب فرمایا کہ یہ جو حکمت والا آدمی ہیں جب حکمت اسے مل جائے جب اسے حکمت مل جائے تو حکمت یوں سمجھو ایک دروازہ ہے جب کھل جائے تو کھلنے کے بعد علمِ وحوی اور علمِ لدنی کی برساہ شروع ہو جاتا ہے وہ عرش کے انوار دل پر وارد ہوتے اور حکمت پر حکمت نازل ہونا شروع ہو جاتی اب یہ وحبی اور لدنی شہ استاد سے حاصل نہیں ہوتی اور یہ زانوے تلمز تیہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی اور کسی مدر سے یونیورسٹی جامعہ میں داخلہ لینے سے حاصل نہیں ہوتی یہ جو حکمت ہے سیدھی اللہ کی وارگاہ سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ اپنے خاص بندوں پر حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور یاد رکھو یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا کہاں یہ سلسلہ جنابِ محمد الرسول اللہ سے شروع ہوا ہے اور حکمت اور کتاب بھی پڑھاتے ہیں حکمت بھی پڑھاتے ہیں کتاب وہ ہے جو نظر آ رہی ہے اور حکمت نظر نہیں آتی وہ وہاں سے آتی ہے یہاں آکے یہی سے خودت کری ہے یہ سینے سے سینے میں جاتی ہے نظر سے نظر میں جاتی ہے دل سے دیل میں جاتی ہے اور تن سے تن میں جاتی ہے رو سے رو میں جاتی ہے نبی سے امتی میں جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ امتی بھی صاحبِ حکمت ہو جاتا ہے اور صاحبِ حکمت ہونے کے بعد وہ اس کا جو سینہ ہے وہ حکمت کا ممبا بن جاتا ہے اور یاد رکھو جو صاحبِ حکمت ہو اس کے پاس بیٹھنے سے حکمت ملتی ہے لیکن وہ صاحبِ حکمت حکمت ملنے کے بعد بھی حکمت کے تقاضے ختم نہیں کرتا وہ اور حکمت چاہتا ہے وہ اور حکمت چاہتا ہے یہ جو جوار اور گندوں کی روٹی نہیں جو بارہ پمینہ نوالہ کھانے کے بعد آدمی کی بھوک مٹ جاتی ہے یہ حکمت کی بھوک صبح نیچر تک مٹ رہا ہے یہ ہر آنے والا نوالہ پچھلے سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اور ہر آنے والی وہ نورانی حکمتوں سے مامور روٹی پچھلی روٹی کے بعد آنے والی اور مٹھی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے جب اس کا یہ حال ہے تو جو آنے والی ہے اس کا کیوں اور یوں اس کی طلب بڑھتی رہتی ہے بڑھتے 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 برزخ میں پہنچ جاتا ہے اور پھر یہ صاحب حکمت ایسا کہ جو اس کی قبر پر آئے خدا اسے بھی نواز دیتا اس کی مٹی میں بھی اللہ شفا رکھتا ہے بارہ فرمائے یہ جو حکمت ہے یہ تحصیل و سبب سے نہیں آتی تحصیل کے مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے ذریعے سے جب آپ پا لیتے ہیں تو یہ تحصیل ہے یہ کیا ہے اور سبب کیا ہے کہ کسی سبب سے آپ کو مل جائیں فرمایا کہ یہ سبب نہیں نہ تحصیل سے حکمت کے موطی سبب اور تحصیل سے نہیں رب کائنات کی کرم نوازیوں سے ملتی ہے تو پھر فرمایا جب اللہ کی کرم سے ملتی ہے تو پھر مان لو نا کہ یہ وہ آدمی ہے جس پر اللہ کا کرم ہے تو جب یہ پتہ چل جائے اس پر اللہ کا کرم ہے یہ تحصیل کے ذریعے اس مقام پر نہیں بلکہ خدا کی انتخاب کی وجہ سے اس مقام پر ہے تو پھر جاؤ اس کے پاس اپنی زندگی کی خالی نہر اس کے پاس لے جاؤ یہ اپنے میٹھے پانی سے تمہاری نہر حیات کو پھر کر دے سنو آپ کہ یہ جو انسان ہے منبع حکمت حکمت طلب کرتے کرتے منبع حکمت بن گیا حکمت طلب کرتے کرتے منبع حکمت بن گیا لیکن یہ جسے یہ مقام ملا ہے ایسا نہیں کہ اس نے کہیں سے حاصل کیا ہے بلکہ خدا کی طرف سے اسے یہ مقام ملا ہے تحصیل اور ان سب چیزوں سے یہ فارغ ہے اب یہی الفاظ یہاں ہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں منبع حکمت حکمت شاہد حکمت طلب ممبع حکمت حکمت شاہد حکمت طلب ممبع حکمت ممبع حکمت شاہد حکمت حکمت طلب اللہ حکمت کی طلب نے اسے منبع حکمت بنایا اللہ اللہ اور فارغ آیت اوز تحصیل و سبب کا یہ آدمی جو منبع حکمت بنا یہ تحصیل و سبب سے نہیں ان چیزوں کے ذریعے نہیں اسے اللہ نے اپنی طلب سے اپنی طلب اور اپنی چاہت سے اسے صاحب حکمت بنایا صاحب حکمت بنایا لہٰذا فرمایا صاحب حکمت کے پاس جاؤ طالب حکمت شعز مرد حکیم جو پیچھا شعر گزرا تاعزو گردی تو بین اوالیم فرمایا حکمت والے کے پاس جا حکمت والے کے پاس جا کیوں کہ یہ حکمت اس نے خود حاصل نہیں کی خدا نے دیا ہے تو جسے خدا نے دیا ہے تو کیوں اس کے پاس نہیں جاتا کہ جو کچھ خدا نے اسے دیا ہے وہ تجھے بھی کچھ دے دے یاد رکھو اگر بندہ بندے کو کچھ دے تو جس نے کچھ لیا ہے وہ آگے دینے میں تھوڑا بہت بخل کرے گا لیکن جسے خدا نے دیا ہو وہ آگے دینے میں بخل نہیں کر گا اس لیے اہلاللہ کے درے تصوف پر اور ان کے میں خانہ عارفانہ اور میخانہ مستانہ میں آنے والے جتنے بھی پینے والے ہوں انہیں کوئی فکر نہیں وہ ہزار ہوں لاکھ ہوں یا کروڑ ہوں کیوں اس لیے انہیں دینے والا رب ہے اور وہ بے حساب دیتا ہے یہ بے حساب لٹھا ہے اب فرمایا کہ جو حکمت طلب لوگ ہیں حکمت طلب لوگ ان کا جو مقام ہے وہ کیا ہے کہ یہ ممبع حکمت بن جاتے ہیں تو فرمایا ممبع حکمت بننے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ سارے حکمتوں کے خزانے اترتے کہاں ہیں لوہ دل پر اترتے ہیں لوہ دل پر اترتے ہیں اور جناب رومی فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ لوہ دل پر اتنی زیادہ بارش ہو جاتی ہے ایک سال دو سال تین سال دس سال مسلسل جب وہاں سے علوم ربانی اور علوم لدنی اور علوم وحبی اور علوم مارفت مسلسل جب اتر رہے ہوتے ہیں اس کی تختیے دل پر تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہاں اتنی زیادہ انوار اٹھے ہو جاتے ہیں کہ اس کی لوہ دل ہی لوہ محفوظ بن جاتی ہے اور لوہ محفوظ کیا ہے لوہ محفوظ وہ ہے جس میں تمام وحبی چیزیں لدنی چیزیں غیب کے امور اس کے اندر لکھے ہوئے لوہ محفوظ ہے اور فرمایا ایک لوہ محفوظ وہ ہے جو بہت بلندیوں پر ہے اور میرے وہ بھی بندے ہیں جنہوں نے جب مجھ سے حکمت طلب کی تو زمین پر ان میں سے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو سینوں میں لوہ محفوظ لیے پھر رہے ہیں سینے ان کے لوہ محفوظ ہیں اور ان کی جو روحیں ان کی جو روحیں وہ روح محفوظ ہیں اور ان کے جو دل ہیں وہ لوہ محفوظ ہیں ان کے جو دل ہیں وہ لوہیں محفوظ ہیں اور ان کی جو روح ہیں وہ روح محضوظ ہیں محضوظ کون سی روح ہوتی ہے کون سی روح ہوتی ہے جس پر مسلسل الطاف ربانی کی بارش ہو رہی ہے حض کہتے ہیں عربی میں حصے کو لطف و عنایت مٹھاس اور شیرینی اور خوش نصیبی کے جو آپ کے حصے ہیں اس کو حض کہتے ہیں اور جسے حاصل ہو رہا ہو اسے محضوظ کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے محضوظ کہتے ہیں فرمایا جس کا سینہ معرفت ربانی سے مملو ہو جائے اور جس کا سینہ علم ربانی سے بھر جائے لبرید ہو جائے یہ سینہ سینہ نہیں رہتا لوئے محفوظ بن جاتا ہے اور جب دل لوئے محفوظ بن جائے تو پھر اس دل کے آر پر رہنے والی روح وہ اس دل کی کیفیات کو اپنے اندر محسوس کرتی ہے اسی محسوس ہونے کی کیفیت کو محضوظ کہتے ہیں آپ نے سنا نہیں کہتے ہیں ہم جی اس محفل میں کہ بڑے محضوظ ہوئے ایسا ہے کہ نہیں محضوظ ہونا یہ کیفیت کا نام ہے محضوظ ہونا یہ کیفیت کا نام ہے لیکن لوہے محفوظ یہ کیفیت نہیں ہے لوہے محفوظ مکان ہے لوہے محفوظ کیا ہے یہ مکان ہے اس مکان پر جب مسلسل رحمت کی بارش ہو رہی ہے وہاں مارفت کے ستارے گر رہے ہیں وہاں سورت چاند ستارے قربان ہو رہے ہیں اور غیبی چیزوں کا اظہار ہو رہا ہے الطاف ربانی نازل ہو رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یہ لوہے محفوظ پر جب یہ نورانی برسات ہوتی ہے تو روح اپنا حصہ پا لیتی ہے یہ خوش ہو جاتی ہے تو فرمایا حکمت والے کا سینہ سینہ لوہے محفوظ ہوتا ہے اور اس لوہے محفوظ سے جو انوار نکلتے ہیں ان کے مزے لے لے کے روح روح محضوظ ہو جاتی ہے بس یہ آخری شعر میں پڑھ کے ختم کر رہا ہے لوہے حافظ لوہے محفوظ شمد سبحان اللہ ذہا الفاظ پر غور کرو ایک عجیب مفتی ہے بھائی لوہے حافظ یہاں اللہ کے ولی تو حافظ بھی کہہ دیا لوہے حافظ لوہے حافظ لوہے محفوظ ذہا الفاظ تو دیکھو یا لوہے حافظ لوہے حافظ لوہے حافظ لوہے حافظ شہد روح اوہ از روح محفوظ شہد سبحان اللہ فرمایا جس سینے میں علم ربانی محفوظ ہو گیا یہ پھر یہ پھر آم نہ رہا یہ حافظ ہو گیا اور فرمایا جو حافظ ہوتا ہے اس کا سینہ سینہ نہیں لوہے محفوظ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے لوہے محفوظ اور فرمایا لوہے محفوظ جس کے سینے میں ہو اس کی مستی کا علم کیا ہوگا سینے میں لوہے محفوظ آجائے اس کا رقص دیکھو اس کی آنکھیں دیکھو اس کی خمار دیکھو اس کی چال دیکھو اس کی مستی دیکھو اس کا استغراق دیکھو اس کی دیوانگی دیکھو کیوں سینے میں لوہے محفوظ لیے پھر رہا ہے یہ اب آفل ہو چکا ہے فرمایا جو حافظ ہوا لوہے محفوظ کا امین بنا اور جسے یہ مقام مل جائے اور پتا چل جائے میرا سینہ اب لوہے محفوظ ہے اس کو جو مستی ملتی ہے اس سے روح محفوظ ہوتی ہے فرمایا جن کی روح محفوظ ہے یہ وہ ہیں جنہیں لوہے محفوظ ملی ہوئی ہیں سبحان اللہ جنہیں لوہے محفوظ ملی ہوئی ہیں یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ مدینے میں ہیں لیکن چونکہ دل لوہے محفوظ ہے نا نہاون دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ بیٹھے کہاں ہیں دیکھ کہاں ہیں غوث العظم یوں آتھ میں رائی کے دانے کی مثال دے کر رائی کے دانے کی مثال دے کر میں تو اللہ کے سارے شہروں پہ اس دیکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ نظر تو الہ بلا دلہ جمعان کا خردلتن علا حکمتِ سالی اس کو بھی ذرا ترنم سے سن لو سبحان اللہ نظر تو الہ بلا دلہ جمعان 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 بلاد اللہ جمعہ تحرمت علی حکم تساہ حضرات یہ ہے لوہِ محفوظ سینے میں لے کے پھرنے والے ہیں یہ ہے وہ لوہ جو سینوں میں لوہِ محفوظ لیے پھرتے ہیں اب یہ دفعہ پھر سن لو یہ شہر اور پھر ختم لوہِ حافظ لوہِ محفوظ زی شود لوہِ حافظ لوہِ محفوظ روحِ محفوظ روحِ محفوظ زی شود اللہ اللہ تَرَانَ تَبیر اللہ تَرَانَ 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 حیدری حضرات یہ معرفت کی باتیں ہیں ان کے سننے میں اگر یہ کیفیت ہے تو جو ان باتوں کے امین ہیں ان کا مقام کیا ہے یہ تو ہم کسی کا سبق آپ کو سنا رہے ہیں جن کے لئے یہ سبق نہیں بلکہ ان کا مزاج اور ان کی حیات ہے ان کا مقام کیا ہو حضرات بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ ہمیں بحرِ مسنوی سے موطی چننے کے موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کل علماء اکرام کو جتنے بھی تشریف فرمائے اور آپ سب لوگوں کو جو تشریف لائے صاحبِ خانہ سب کو مبارک بات اس لیے کہ آج کی محفل بھی ایک خوبصورت محفل ہو گئی یاد رہ جانے بعد ہی محفل ہو گئی اور انشاءاللہ یہ فیض ہے میرے شیخ کا جس نے انشاءاللہ مجھے زندہ رکھنا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری جتنی زندگی ہے اس کی معافی مجھے اسی طرح کی محفلوں کی وجہ سے مل جائے اور شب و روز میں جو قطعی اللہ ان کی معافی نصیب کرے اور مسنوی کا فیضان خود بھی اور آپ کو بھی پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ بڑی برکتیں نصیب کرے انشاءاللہ جلد ہم پھر نور ٹی وی پر لائیو درس مسنوی دیں گے میں یہ کوشش یہ ہے کہ جتنا بھی زیادہ ہو سکے مسنوی کے دروس کو بڑھایا جائے انشاءاللہ اس سے انقلاب آئے گا آنے والے وقت میں اور میں کوشش کروں گا کہ نوجوانوں کے لیے بھی مہینے میں ایک آت مرتبہ انگریزی زبان میں مسنوی شریف کا درس دلیور کیا جائے انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد میں چاہتا ہوں آغاز ہو تو پھر اس میں بریک نہ آئے تو جب ایک دفعہ آغاز ہو جائے تو پھر سلسلہ چلتا رہی گاڑی موٹر وی پر ڈالنے کے لیے بس میں کوشش کر رہا ہوں ہم بریک نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سب کو خوشیہ نصیب فرمائے و آخر دعویان الحمدللہ رب العالمين تھوڑا سا ذکر کلمہ شریف کا اس کے بعد دعا پہلے میں پڑھوں گا بعد لا الہ الا اللہ 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 اللہ